درو براتھی نے ایک ویڈیو بنایا کچھ ترک سنگت باتیں کہیں اور وہ رائٹ ونگ کے نشانے پر آ گئے اس کے بعد خیل شروع ہوا اکشہ کمار سے ان کے کمپیرزن کا اکشہ کمار جنہیں کچھ سمیں پہلے تک کینیڈا کمار کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ تھا پھر بہت زیادہ ٹرول ہونے پر انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ اب انہیں بھارت کا پاسپورٹ لے لینا چاہیے اب سے کچھ مہینے پہلے پچھلے سال اگست کے دوران انہوں نے بھارت کا پاسپورٹ حاصل کر لیا اب ان کو لے کر بہت سارے کمپیرزن آ رہے ہیں درو براتھی کے بیچ میں یعنی درو براتھی اور اکشہ کمار کے بیچ میں کمپیرزن شروع ہو گئے ہیں اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اکشہ کمار ہیں بھارت کا پاسپورٹ رکھتے ہیں بھارت میں رہتے ہیں بھارت کے لیے کام کرتے ہیں تمام باتیں اور دھروبراتھی پر کچھ عجیب طرح کے آروپ لگا جا رہے ہیں میں عجیب طرح کے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو باتیں کہی گئی ہیں دھروبراتھی کے بارے میں وہ اس وجہ سے کہی جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ترک سنگت باتیں رکھی ہیں اپنا اپینین رکھا ہے اپنی رائے رکھی ہے ظاہر کی ہے وہ جرمنی میں کیوں رہتے ہیں انہوں نے جرمن لڑکی سے شادی کیوں کی وہ جرمنی میں رہ کر بھارت کی بات کیوں کرتے ہیں تمام باتیں کی جا رہی ہیں دیکھئے کوئی بھی شخص جو بھارت سے جڑا رہا ہے وہ کسی بھی دیش میں جا کر رہ سکتا ہے کسی بھی دیش کے ناغرک سے شادی کر سکتا ہے وہاں جا کر بس سکتا ہے کرونوں بھارتیے دنیا کے لگ بھگ ہر دیش میں بسے ہوئے ہیں ہمارے پی ایم موڈی جی جب بھی باہر جاتے ہیں چاہیں یوکے جائیں یو ایس جائیں اسٹریلیا جائیں نیوزیلنڈ جائیں وہاں وہ ان بھارتیے لوگوں سے ملتے ہیں بھارتیے مول کے لوگوں سے اور یہ ہم سب کے لیے بڑے گرو کی بات ہے لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے وہ دھروبراتھی کے اردگرد کیوں بنایا جا رہا ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کیونکہ دھروبراتھی کے ویڈیو کو میں نے کئی بار دیکھا اور مجھے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لگا جو کی ترک سنگت نہ ہو میں ہاں پر صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں جس طرح کے لوجکس دیے گئے ہیں جس طرح کا ترک رکھا ہے دھروبراتھی نے وہ اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کا ایک ڈیٹیل سٹڈی کیا ہے اور بہت سارے لوگ اس دیش میں ایسے ہیں جو اس ویڈیو سے اتفاق رکھتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو کہا ہے وہ انہیں بھی لگتا ہے اپینین رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے آپ کسی کو گالی تو دے نہیں رہے ہیں آپ شب تو بول نہیں رہے ہیں ویسے تو آپ یوٹیوب دیکھئے یوٹیوب بھرا ہوا ہے گالی دینے والے یوٹیوبر سے میں اکثر سوچتا ہوں اتنے سارے گالی دینے والے یوٹیوبر کے خلاف کبھی کوئی ابھیان نہیں ہوتا اور دھروبراتھی نے اگر کچھ ترسنگج باتیں کہہ دیں تو اس کے خلاف آپ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں میں کسی بھی طریقے سے دھروبراتھی کو سپورٹ بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں سیدھے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمپیرزنس چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر اکشا کمار اور دھروبراتھی کے بیچ میں بھئی اکشا کمار کے پاس تو کینیڈا کا پاسپورٹ تھا اس وقت بھی جب وہ موڈی جی کا انٹرویو کر رہے تھے اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ ان کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے ان کو کیوں انٹرویو دے رہے ہیں تو یہ جو سیلیکٹیو طریقے سے نشانہ بنانا ہوتا ہے یہ بہت چبتا ہے آنکھوں میں اگر خاص کر آپ نیوٹرل ہیں میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دھروبراتھی نے جتنے ویڈیوز بنائے ہیں وہ سارے صحیح ہیں میں ان کے سارے ویڈیوز شاید دیکھے بھی نہیں ہیں میں اس پرٹیکلر ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے ڈکٹیٹرشپ پہ بنایا ہے اگر انہوں نے اپنی کوئی رائے رکھی ہے تو اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے والی کیا بات ہے اس کا جواب ترک سنگت طریقے سے دیا جا سکتا ہے اگر ایک شخص ایک ترک سنگت طریقے سے لوجیکل وی میں اپنی کوئی بات رکھ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ لوجیکل وی میں آپ اسے پروو کر سکتے ہیں کہ غلط ہے تو آپ ویڈیو بنائیے بتائیے اسے اور دھروبراتھی کو میں جنرلیس بھی نہیں مانتا ہوں دھروبراتھی کوئی بھارت کے چوتھے استم کہلانے والے پترکار بھی نہیں ہیں وہ ایک کانٹنٹ کرییٹر ہیں اور وہ الگ الگتر ہے کہ کانٹنٹ پر اپنی بات رکھتے ہیں مجھے یاد ہے بہت پہلے انہوں نے اسٹرولوجی پر ایک ویڈیو بنایا تھا جس کا میں نے ویرود کیا تھا انہوں نے کہا تھا اسٹرولوجی بیکار کی چیز ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہ نہیں یہ بنا اسٹرولوجی کو پڑھے کیسے کہہ سکتے ہیں تو مدہ یہاں پر کسی وقتی ویرود یا وقتی سمرتن کا نہیں ہے بات ہے کہ جب ترک سنگت بات نہ ہو تب سمجھ میں نہیں آتا ہے اب اکشو کمار سے جو کمپیریزن شروع ہو چکا ہے بہت سارے میسیجز وائرل ہو رہے ہیں ہم شور آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے کہ ایک طرف اکشہ ہیں ایک طرف دروب آٹی ہیں دروب آٹی ہے اور اکشو کمار کا کمپیریزن ہی نہیں ہے اکشو کمار ایک ابنیتہ ہے پیسے لے کر وہ کوئی بھی رول کرتے ہیں پیسے لے کر وہ گھٹکا بھی بیج دیتے ہیں پھر معافی بھی مانگ لیتے ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میری فلمیں نہیں چل رہی تھی تو میں کینیڈا جا کے بسنے والا تھا پھر فلمیں چلنے لگیں تو میں یہی رہ گیا تو اب دروب آٹی ہیں وہ اپنے کام سے گئے ہیں جرمنی میں جا کر وہ شادی کریں وہاں رہیں کسی کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے وہاں کی ناغرکتہ لے لیں پاسپورٹ لے لیں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے اور اگر وہ بھارت سے جڑے رہے ہیں بھارتی ہیں مولک ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں بھارت کی باتیں کرتے ہیں ہندی میں بات کرتے ہیں ہندی میں کانٹنٹ بناتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ جو مرچی لگنی شروع ہوتی ہے اس پر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مرچی کیوں لگ رہی ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس ویڈیو میں اگر کسی کو کچھ گلت لگا بھی ہے تو اس کا ترسنگت طریقے سے آپ جواب دے دیجئے یہ کمپیرزن لانا اور پھر اس طریقے کے میسیجز بھی چل رہے ہیں یہاں آ کر کرے ویڈیو تو ہم بتاتے ہیں مطلب کوئی دھمکی ہے کیا مطلب آپ وشیو کی پانچویں سب سے بڑی ارتویوستہ ہیں آبادی کے معاملے میں دنیا کے سب سے بڑے دیش ہیں اور آپ کے دیش کے بارے میں اگر آپ ہی کا بھارتی مول کا ایک وقتی جو ہے کوئی اپنی بات کہہ رہا ہے تو آپ کو کہتے ہیں یہاں آ کر بتا مطلب یہ جیسے وہ محلے کے بیچ میں لڑائی ہوتی نا دو محلے کے بدماشوں کے بیچ میں کہ میرے محلے میں آ کر بتا تو یہ جو اس طریقے کی لینگویج چل رہی اس سمیں سوشل میڈیا پر یہ بہت حیران کرتی ہے اور یہ کئی سارے سوال بھی کھڑے کرتی ہے آپ کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دروڑاٹی نے جو بھی کہا ہے وہ بلکل ہی ترخ سنگت نہیں ہے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہاں ترخ سنگت ہے یہ تو اپنی اپنی رائے کی بات ہو گئی لیکن اس کو اس طریقے سے پیش کرنا کمپیرزن لانا اور رائٹ ونگ اور لیف ونگ کرنا دیش نہ رائٹ ونگ کا ہے نہ لیف ونگ کا ہے دیش دیش کے لوگوں کا ہے دیش کی جنتہ کا ہے اور دیش کی جنتہ کسی پارٹی کی کارکرتہ نہیں ہے جسے چناؤ جیتنا اگلا یا جتوانا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیش میں کام ہے چناؤ جیتنے اور لڑوانے کے علاوہ یہ ایک پروسس کا حصہ ہے اور کسی کا کریئر چمکانے کے لیے دیش کی جنتہ نہیں ہے کہ کسی کا پولٹیکل کریئر چمکانے کے لیے دیش کی جنتہ جو ہے وہ وہی گانا گانے لگے جس سر کو کسی اور نے تیار کیا تو جو آپ کو صحیح لگتا وہ آپ کیجئے میں آپ لوگوں سے یہ سوال میں آپ کے بیٹھ چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا سمجھتے ہیں آپ اس طریقے کے کمپیرزنز کو لے کر جو سمیں کیے جا رہے ہیں جو طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں دروراٹی کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ دروراٹی نے جو ویڈیو بنایا ہے جو باتیں کہیں ہیں وہ پوری طرح سے غلط ہیں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کو اس کا ویروت کرنے کا اپنی بات کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ جس طریقے کے واتس ایف فورڈز پھر سے شروع ہو گئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ سوچ کا استر کتنا نیچے جا رہا ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں جلدی سے میرے ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے بتائیے